سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت ویلکم بیک ان سیون سپیشل میامر صاحب چیئرمن تحریک انصاف نے ایک بار بھی سے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے کہتے ہیں کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ بلکل بھی الہاق نہیں کریں گے الائنس نہیں کریں گے جن پر کرپشن کے کیسز ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی پر بھی اسی صورت میں صرف الائنس ہو سکتا ہے کہ اگر پینما لیکس پر بات ہو تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف پینما لیکس کو ذاتیات پر لے آئی ہے باقی کوئی مسئلہ باقی کوئی ایشو ایشو نہیں ہے صرف پینما لیکس کا ایشو ہی ایشو ہے اور کرپشن کے کیسز اس وقت کب کہا جائیں گے جب پھر پاکستان پیپس پارٹی پر بھی سوال اٹھیں گے سرے منچن کے دوبائی منچن کے تو پھر پاکستان طریقہ انصاف خود کو کمزور نہیں سمجھے گی کیسے معاملے ہو بات ایسے ہے کہ دیکھیں پہلے تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے ان جو جماعتیں جو بھی کام کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے پاک ہو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے اپنی جماعت میں ڈرائٹ لین اپنی جماعت کو کروائیں اس کو کلیر کریں تو پھر دوسری جماعتوں کی بات کریں اسی طرح تو یہ تانتہ بندہ ہوا ہے اگر پانامہ لی کے حوالے سے میاں نواشیف صاحب سے کچھ حاصل ہی نہ ہو سکا وہ کرپشن سے پاک ہو گیا نا تو پھر کوئی آدمی اس میں مطلب نہیں آتا اس کریٹیریے میں نہیں آتا اگر آصف علی زرداری گیارہ سال جیل میں رہنے کے بعد بھی پاک صاف ہو گیا ہے تو پھر کوئی بھی آدمی اس کریٹیریے میں نہیں آتا کہ وہ اپنا احتصاب ہوگا اس کا یا احتصاب کریں گے اچھا آسیم پہلے آپ پہلے آپ کے یہ جو اب باتیں چل رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے اپنا احتصاب کرے پھر پاکستان تحریک انصاف احتصاب کی بات کرے اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف ان شرطوں کی بنیاد پر خواہشات کی بنیاد پر کٹھی ہو پائے گی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں یہی پاکستان کی بھکتی ہے کہ یہ جو چار پانچ جماعتیں ہیں وہی ملک میں سروائیو کر رہی ہیں جو معروسی چیریں ہیں وہی نظر آتے ہیں چھوٹی جماعتیں کتنی ہیں تین ساڑھے تین سو جماعتیں ہیں ابھی کسی کو ایسا چانس نہیں ملتا کہ وہ سامنے آ جائے وہ بات کریں کوئی مطلب اس کے لیے میں نے یہ بات پاکستان کو کہی تھی کہ جنابے والا یہ سوال میرا آپ سے تھا میں آپ سے جواب لیتی ہوں ابھی بیگم آبیدہ حسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ہیں بیگم آبیدہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اب جو دوہزار سترہ کا آخاص ہو چکا ہے آواز میں آواز ملانے کی بات ہوتی ہے ایک پیش پر آنے کی بات ہوتی ہے کرپشن کے خلاف ایک آواز ہونے کی بات ہمیں دیکھنے میں سامنے آتی ہے لیکن اس کے ساتھ شرطیں بھی نظر آتی ہیں کہ پاکستان بیپلز پارٹی صرف پینما لیکس پر اگر ہمارے ساتھ بات کرے تو پھر ہم ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہے پاکستان بیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر یو ٹرنز لینا چھوڑ دے تو پھر ہم ان کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا عوام کے حقوق کے لئے یا واقعی عوام کی آواز کے لئے یہ بات کی جا رہی ہے یا پھر اپنے اپنے مفادات کے لئے یہ دونوں جماعتیں اتحاد کی بات کرتی ہیں بیگم آبیدہ حسین صاحبہ آپ کو کیا میری عواز آ رہی ہے آبیدہ حسین صاحبہ کیا آپ کو میری عواز آ رہی ہے آبیدہ حسین صاحبہ کو شاید آواز نہیں جا رہی آسیم جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا میاں صاحب نے اس کا جواب دیا آپ کا جواب کیا ہے دیکھیں جی پاکستان کی اگر ابھی بھی جو سیاست ہو رہی ہے جو قوم اسمبلی کی ہم بات کرتے ہیں سینٹ کی بات کرتے ہیں وہاں پر جو پیش کیے جانے والے بل ہیں یا وہاں پر جو تحریکیں پیش کی جاتی ہیں یا جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں ترمیم ہوئی ہیں آئین کے اندر اکیسویں ترمیم کی بات کریں آپ بیسویں اٹھارویں جو بھی آپ دیکھیں اس میں سیاسی مفادات ہمیں نظر آئے ہیں جس طرح میاں صاحب کہہ رہے ہیں میں کسی حد تک اس بات سے اتفاق کروں گا جہاں پر سیاسی مفادات ہوتی ہیں ساری جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں جہاں پر اپنی تنخواہوں کو بڑھانے کی بات کی جاتی ہے وہاں پر فورن امینڈمنٹ آ جاتی ہے اور وہ بلا اختلاف پاس بھی ہو جاتی ہے جہاں عوامی مفادات کی بات آتی ہے ملکی مفادات کی بات آتی ہے وہاں پر اختلافات نظر آ جاتے ہیں وہاں پر اپی سی کرنی پڑتی ہے وہاں پر ہر سیاسی رہنما کے گھر جا کے اس سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ تو ایک ڈیلمہ ہے ہماری پولٹیکل سسٹم کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ ویجن ہمیں ان سیاسی قیادتوں کا نظر آتا ہے یہاں پر اسیمبلیز کے اندر کہ وہاں پر چاہے وہ نیشنل اسیمبلی ہے پروینشل اسیمبلی ہے سینٹ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر وہی چیزیں اور وہی بازگشت ہمیں سنائی دیتی ہے جن کا کہیں نہ کہیں سے تعلق سیاسی بینفیٹس کے اوپر یا پھر مفادات کے اوپر ہوتا ہے جہاں پر اختلافات کی بات ہے اختلافات وہاں پر مفادات کی ہیں اختلافات یہاں پر اس وقت پوائنٹ سکورنگ کی ہیں میں کرکٹ کے میچ کی مثال اگر دوں نہ کہ یہاں پہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ پوائنٹ سکورنگ جب کی جاتی ہے کوئی ایسا بولر پکڑ لیا جائے جس کو بیٹسمن پر سپیٹتے رہیں اور اس بچارے کا سیاسی کیریئر تباہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی شخصی انداز میں بیانات دیے جاتے ہیں شخصی انداز میں تنقید کی جاتی ہے آپ کسی بھی سیاسی ورکر سے یا ان کے ایم ایس سے یا کسی رہنما سے بات کریں تو براہ راست دوسری جماعت کے لیڈر پر تنقید نشانہ بناتے ہیں تو پھر یہ اگر سیاست چلتی رہے گی اگر اسی طرح کا نینجز کی سیاست ایسی سیاست سے ہم نے دو ہزار سولہ میں بھی دیکھا کہ کچھ نہیں حاصل ہوا بلکہ عوام میں مقبولیت کم ہوئی ہے ہر اس جماعت کی جس نے کے الزامات لگائے ہیں اور اپنا میار ہی انہوں نے خراب کیا ہے بے گم عابدہ حسین صاحب ہم عرصت موجود ہیں عابدہ حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے دو ہزار سترہ کا آغاز ہو گیا لیکن سیاستدانوں نے پھر سے اس کا آغاز ویسے ہی کیا جیسے دو ہزار سولہ کا اختتام کیا تھا ایک دوسرے پر الزامات لگا کر ایک دوسرے کے بارے میں برے لفظ کہہ کر اب سینئر سیاستدان جعوید حاشمی کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کا دماغ کی توازن ٹھیک نہیں ہے اب وہ عمر کے اس نہج پر آ چکے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا وہ کیا باتیں کرتے ہیں دوسری جائم جعوید حاشمی صاحب نے بھی کہا ہے کہ دونوں ڈوب ٹیسٹ کرا لیتے ہیں پتہ چل جائے گا کس کا دماغ ٹھیک ہے کس کا خراب جی جی آپ کا سوال کیا ہے جی بے گم عابدہ حسین صاحبہ اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ دو ہزار سترہ کا آغاز بھی سیاستدانوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگا کر کیا ہے عوام میں پہلے ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں کا میار اسی بات سے ڈاؤن ہوا ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں پھر سے اسی طرح سے آغاز کیا گیا ہے الزامات لگا کر سیاستدانوں کے اس رویے کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہیں دیکھیں میں سوچ کیوں کہ جو بری سیاستدانوں میں تنقید تو ہوتی ہے اور اگر تنقید برائے تنقید نہ ہو ایشوز کے حوالے سے تنقید ہو تو وہ تو جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے بیگم آبدہ حسین صاحبہ اب پاکستان تحریک انصاف نے ہی کہا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت سے اتحاد نہیں کریں گی پاکستان پیپرز پارٹی پر بھی سپیسیفکلی پینما ایشو پر بات ہو سکتی ہے اگر پینما ایشو پر بات ہو تو پھر پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جس طرف پوری امام کی نظر ہے کہ اپوزیشن کا الائس ہوگا یا نہیں کیا اپوزیشن کا الائس ہو سکتا ہے دوہزار اٹھارہ سے پہلے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں یہ تو جی اب واقعات پر چیزن کرتا ہے اگر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ حکومتی جماعت بہتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ الائنس کر بھی سکتے ہیں لیکن تو جب انتخابی عمل کا وقت آیا تو سوقت ہی بتایا جا سکے گا آبدا حسین صاحبہ دوہزار سولہ کو اگر دیکھا جائے تو وزیراعظم کے لئے بہت سارے چیلنجز سے پینما لیکس کا معاملہ تھا وزیر داخلہ کا معاملہ تھا پرویز رشید صاحب کا معاملہ تھا نیوز گیٹ کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا ان تمام معاملات سے وزیراعظم نواز شریف ہمیں دوہزار سولہ کے اندر سرخرو ہوتے نظر آئے دوہزار سترہ میں یہ معاملات داخل ہو چکے ہیں لیکن وزیراعظم کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ حکمران جماعت ہمیں مزید مضبوط ہوتی نظر آئی دوہزار سترہ میں بھی وزیراعظم کو ان تمام چیلنجز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا پھر دوہزار سترہ میں کچھ ٹف ٹائم دیکھنے کے لئے ملے گا دیکھئے یہ چار جنوری سے جو سپریم کورٹ میں کیس شروع ہو رہا ہے پینما دیکھس کا یہ بہت اہم ہے اور جب فاضل ادارت نے فیستہ فرمایا اس کیس کے اوپر تو جب ہی کچھ سیچویشن جو ہے وہ پیئر ہوگی کہ وزیراعظم کس پانی میں کھڑے ہیں عابدہ حسین صاحبہ دوہزار سولہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جتنے ثبوت عدالت میں پیش کی ہے عدالت اس سے مطمئن نہیں ہوئی ہے وزیراعظم نواز شریک نے بھی جن معاملات پر وضاحت دینی تھی ان معاملات پر بھی ہم نے تنازیات دیکھے اوپوزیشن جماعت یہ کہتی ہے کہ وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں کچھ کہا اور سیاسی فلور پر پارلیمنٹ کی اس تقریر کو سپریم کورٹ کے اندر سیاسی تقریر تو وزیراعظم کے لیے یہ کیس جیتنا کتنا زیادہ آسان ہو جائے گا دیکھیں جیسے کہ میں نے ارس کیا ہے کہ اب یہ عدالت میں کیس ہے اور بڑی سرکت کو اس کی ہیرنش ہو ہونے والی ہے تو وزیراعظم کا مستقبل جو ہے وہ اس کیس کے نتیجے پر مبنی ہے وزیراعظم کا مستقبل اس کیس کے نتیجے پر مبنی ہے میاں مر صاحب آپ ابھی کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے دوسرا دو ہزار سترہ کے آغاز میں پینما لیکس کا معاملہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس جانب جائے گا وزیراعظم کو لے کر دو ہزار سولہ میں تو ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ اس کیس سے وزیراعظم کی جگہ ان کی جس کرسی کو ہم نے ایک نشانہ بنایا جاتا ہے اس کو ہم نے کمزور ہوتے نہیں دیکھا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو سلسلہ پہلے چلا ہے اسی طرح یہ پھر اسی طرح ہی وائنڈ اپ ہو جائے گا اعتصاب جو ہے یہ ایک اور عمل ہے جس سے یہ گزرنا نہیں چاہتے جس سے گزرنا نہیں چاہتے اس عمل کو کسی اور کے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے آج نیب کو کسی اور کے ہاتھوں میں دے دیں تو یہ سارا اعتصاب کلیر ہو جائے گا کون اعتصاب سے بچتا ہے کوئی نہیں بچے گا میں نے تو یہ بات پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی کہ دیکھیں یہ مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں مفادات جہاں ان کے مشترکہ ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈیفنڈ کرتے ہیں یہ ساری وہی باتیں ہیں اسی طرح یہ سرخرو نکل جائیں گے ابھی بھی نکل جائیں گے کچھ نہیں ہوگا یہ ساری باتیں یہ پہلے سے تیشدہ ہے پہلے سے تیشدہ باتیں چکہ انہیں نے ڈیفنڈ کیا ہے آسین کیا یہ پہلے سے تیشدہ باتیں ہیں وزیراعظم اعتصاب کی معاملے میں سرخرو ہو کر نکل جائیں گے دیکھیں پہلے سے تیشدہ ہو یا نہ ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وقالت ہو رہی ہے تو وہاں پہ وقالت کے نام پہ سیاست بھی ہو رہی ہے تو اس کا بارہا جو وہاں پہ پینل ہے جوڈیشوی کا جو پہلے بھی ایک تشکیل دیا گیا تھا انہوں نے بارہا کہا کہ یہاں پہ سیاست نہ کریں آپ کیس کو کیس کی طرح لڑیں کانونی جنگ لڑیں سیاسی جنگ مت لڑیں جس پہ ہمارے بہت سارے سیاست دان ہیں انہوں نے اس کو مختلف انداز میں تفسرہ فرمایا اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر اس کیس کو اگر آپ صحیح طرح ایک میرٹ کی بنیاد پہ لڑنا چاہتے ہیں سیاسی بنیاد پہ نہ لڑیں تب جا کے اس کا فیصلہ ہوگا میں آبدہ حسین صاحبہ ایک سینئر قداور سیاست دان ہے سیزن پولیٹیشن ہے ان کی بات سے متفق ہوں کہ چار جو جنوری سے آنورڈ اس کیس کو دوبارہ سے نئے سیرے سے لفظ میں استعمال کروں گا نئے سیرے سے اس کا آغاز ہوتا بلکل نئے سے اس کا آغاز ہوتا بلکل اور زیرو سے آپ دوبارہ سٹارٹ کریں تو پی ٹی آئی کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ جو چیزیں وہ مس کر گئے تھے جو جو انگلز انہوں نے نہیں اٹھائے تھے قانونی جو ہچ بیچ میں رہ گئی تھی وہ نہیں کر سکتے اب اچھی طرح سے اس کو تیار کر کے ثبوتوں کے ساتھ اگر پاکستان طریقے انصاف کو اس کیس کے نئے سیرے سے آغاز ہونے سے ایک ایج ملتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے تیاری کر کے سامنے آ سکتے ہیں اور پھر زپریم کورٹ کے اندر اپنے آپ کو منواہ بھی سکتے ہیں آسیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا عابدہ حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرم کے آخر میں آپ ہمارے صد موضوع تھیں میاہ حمیر صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ سٹوڈیوز میں آئے جعوید حاشمی صاحب نے جو الزامات لائے ہیں عمران خان پر جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں کہ دھرنا پلس تھا اب جھوٹ پلس ہو رہا ہے اور جعوید حاشمی صاحب نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ڈوپ ٹیسٹ کرائیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کون دماغ کی توازن ہو بیٹا ہے اور کون اس قسم کی باتیں کر رہا ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو شرط رکھی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم پینما ایشو پر چل سکتے ہیں اس کے علاوہ جن درماتوں پر کرپشن کے کیسز ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے کرپشن کے کیسز پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی ہیں دونوں جماعتوں کا الائنس ہو پائے گا یا نہیں اور دوسری جماعتیں جن سے رابطے کیا جا رہے ہیں وہ کس طرح کے ردہ من کا اصحار کریں گی آنے والے دنوں میں بہت کچھ سامنے آئے گا آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ